دوستو نمشکر آدھا آپ سلام میں ڈاکٹر اسمیل آپ کے ساتھ میں عام اینڈیا چینل کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے ملاقات کر رہے ہیں ہم فیس کو لے کر پچھلے ہمارے چار اپیسوڈز کے اندر ہم نے لوگوں کی جانکاریاں لی لوگوں سے معلومات کی لوگوں سے بات کی لوگوں نے اپنے ویوز ہمارے پاس خود با خود انہوں نے بجوائے اور اس کے ان کے ریزلٹس بھی ان کو کچھ کچھ ملنے لگے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راجے سرکار اتنی اس وقت میں اڑگ ہے کہ وہ جو تین مہینے کی فیس کو لے کر کے ہم محیم چلائے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے ابھی سکشہ منتری گووین سنگھ ڈوٹاسرہ نے ایک پریس کونفرنس کے ذریعے سے یا ویڈیو کے ذریعے سے انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہم پرائیویٹ اسکولوں کو جو چھوٹے اسکول ہیں ان کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں منتری جی آپ بڑھائیے بے شک بڑھائیے لیکن آپ پرائیویٹ اسکول کو نہیں آپ سرکاری اسکولوں کو بڑھائیے نا آپ پرائیویٹ اسکول کے لیے کیوں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے سکشن سنستانوں سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تین مہینے کی فیس کم سے کم اپریل مہی کی تو معاف کریں حالات اس وقت کتنے بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کام دھندے بلکل ختم سے ہیں یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں منتری جی آپ صرف ایسی میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں زمینی سطح کے اوپر لوگوں کی جو حالات ہیں وہ دیکھنے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے گھر میں کھانے تک کے لیے یہ نہیں ہے پیسے والوں کی بات چھوڑیے غریبوں کی بات چھوڑیے جو عام آدمی ہے ایک عام زندگی جیتا ہے ایک عزتدار جو انسان ہیں اس کے حالات گھر پہ جا کے معلوم کریے کہ ان کے حالات کیا ہیں سرکاری راشن آپ لوگ دینا چاہتے ہیں لیکن سرکاری راشن آپ کے لوگ نہیں پہنچا پا رہے ہیں فیس کیسے دے پائیں گے یہ بتائیے آپ وہ بیچارے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں منتری جی آپ کیوں اس چیز کو نہیں سوچ رہے ہیں کہ تین مہینے کی فیس ماف کرنے سے آپ کا کیا فرق پڑھنے والا ہے اور میرے بات کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے منتری جی آپ بار بار اس چیز کو لے کر کہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ اس آپ آگے دینی ہوگی آگے دینی کیوں دینی ہوگی جب اسکول نہیں کھل رہے ہیں کوئی سکشن سنسطہ نہیں کھل رہی ہے کولیجز نہیں کھل رہے ہیں تو پھر کس بات کے فیس آپ یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس آپدہ کے سمیہ میں اگر سرکار جنتا کی نہیں سوچے گی کس کی سوچے گی ان پرائیویٹ سکشن سنسطہ کی سوچ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا ان ڈائریکٹ وے میں آپ کہیں نہ کہیں سکشن سنسطہوں سے جڑے ہوئے لگ رہے ہیں ملے ہوئے لگ رہے ہیں جب آپ جو ہے آم جنتا کی نئی سوچ رہے آپ آم جنتا کی سوچیے منتری جی اور مکھے منتری صاحب دونوں ہی آم جنتا کیلئے سوچیے راجستان کے مکھے منتری اشوگ گیلوت جن نائک کہلاتے ہیں بلکل جن نائک ہیں لیکن جن نائک کم سے کم جو جنتا ہے ان کے حال کیا ہیں ان کے فیض دینے کے لیے گھر میں پیسے نہیں ہیں بجلی کے بل آپ بجوائے جا رہے ہیں جبکہ آپ نے کہا تھا کہ بجلی کے بل ابھی نہیں دینے ہوں گے کیا مطلب ہے آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں ہر طرح سے کم سے کم بجلی کا بل تو پی کر دے گا آدمی لیکن جو سکشن سنسطہوں کی فیس ہے وہ موٹی رقم کہاں سے لائے گا آدمی آپ بتائیے تو سری دیکھئے لوگوں کے کیا لوگوں کی رائے آ رہی ہے کیا حالات ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے اس ایکسوڑ کے اندر لوگوں نے کیا کیا کہا ہے حالات بلکل اسی اسی ٹائپ کے ہیں اور دے بھائی دے حالات خراب ہو رہے ہیں جو لوگ روز کمانے والے تھے اور ہماری جو ایڈیوکیشن کا یہ تھا کہ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے تو روٹی ہی جب مصیبت ہو گئی ہے تو بچوں کو پڑھانے والی بات بھی مصیبت میں پیدا ہو گئی ہے اس لیے یہ میری سرکار سے بھی اپیل ہے اور عوام سے بھی اپیل ہے آپ کی چینل کی محفظ کہ جو لوگ جو سکولز ہیں پرائیویٹ سکول والے لوگ وہ اس کو اس انداز میں پیش آئیں اپنا ایسا کریں کہ انہیں بھی یہ موقع مل رہا ہے سماج سیوا کا کہ جو لوگ فیس اپنے آپ دے سکتے ہیں وہ لوگ آپ زیادہ دیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ لوگ دوسرے بچوں کی بھی فیس دیں تیسرے بچے کی بھی دیں چوتھے بچے کی بھی دیں اور جو بچے غریب بچے ان کی بھی فیس دیں لیکن جن پر فیس نہیں ہے وہ بچے پڑھنے سے نہیں رکھیں ان کی فیس ماف کر دیں چاہیے ان حالات کے دنیتے ہوئے اور کم از کم تین مہنہ تو اس کو رکھائی جائے اور بھی اگر یہ حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کو بھی آگے بھی اس کے بعد کا پورا پورا کائن جکا جائے اسکول سیوا کے لیے کمرشل اسکول کا کہنا وہ بالکل غلط ہے اور سیوا بھاؤ ان کے کریکٹر میں دکھنا چاہیے اسکول کے جو سمچالک ہیں ان کے کریکٹر میں یہ بات دکھنی چاہیے کہ آپ سماج کی سیوا کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کی سیوا کر رہے ہیں تو اس میں مانا جاتی کا جو ادھار ہے وہ بھی صاف نظر آنا چاہیے خالی کہنے سے نہیں ہونا چاہیے پریکٹیکل دکھیں اور جہاں پر اگر کوئی بات ایسی ہو تو وہ سرکاروں کی بھی پوری ذمہ داری آتی کہ وہ پرائیویٹ اسکول کو پابند کریں کہ وہ بھی اس بات کو عمل میں لائیں اور بچوں کو پڑھنے لکھنے میں اپنا پورا یوگدان دیں سرکاریں بھی وہی سب کام پبلک کی منشاہ اور سرکار کی منشاہ تقریباً وہی ہوتی ہے جو عوام چاہتی ہے تو اس لیے کئی جگہ ایسی بات ہوتی ہے جہاں ذاتی فائدہ اپنا نظر آئے اس فائدے کو نہیں دیکھتے ہوئے سماج ہتکہ سماج کے فائدے کو اپنی نظر میں رکھیں اور دیش کے لیے کام کرنا چاہیے اپنے سماج کے لیے کام کرنا چاہیے اور میری ان لوگوں سے بھی درخواست ہے جو سماج کے بھامشاہ ہیں کہ وہ لوگ بھی کوپی کتاب اسکول کے لیے یہی نہیں کافی کتاب بھی بچوں کو چاہیں وہ کافی نئے سیشنز شروع ہو رہے ہیں ان سیشنز کے لیے کافی کتاب میں بھی سماج کے لوگ آگے آئے ہیں اور اس میں مدد کریں اور جو لوگ پڑھنے ہی پا رہے ہیں ان کو پڑھنے میں پورا اس لائق بنائیں کہ وہ پڑھیں اور اپنا اپنا یوگدان دے کر اس کی سماج میں بھی سراہا جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے یا بھی عشور کے یادی اس بات کو مانا جائے گا میں آپ لوگوں سے نئے ہی ارث کروں گا شکریہ یہ میری اپیل ہے چہہے لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے آج تک جو لوگ ڈاؤن چلا آرہا ہے اور ہماری چلی آرہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میرا گورنمنٹ سے ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ بچوں کی جو اسکول کی فیس ہے اسے ماف کر دینا چاہیے بکوز آف کی جو بھی ابھی کنڈیشنز چل رہی ہیں اس میں لوگوں کے پاس ایسا کمانی کی جو راستے تھے وہ سب بند ہو چکے اور لوگ ایسے مہتاج ہو چکے ہیں کہ کئی لوگوں کھانے کو بھی نہیں مل رہے بہت لوگ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں تو ایسے میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو قریب پریوار سے ہے اور جو اتنا کمانی پاتے ہیں تو ان کے لئے بھی اور جو کم لوگوں کے لئے بھی بچوں کی جو اسکول کی فیس وہ ماف کر دینی چاہیے باکہ سبھی اسکولوں کی فیس ماف ہو جاتی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے بکوز سبھی پیرنٹس آج کے آج کے تاریخ میں آج کے لوگ ڈاؤن میں کوئی بھی پیرنٹس ایسا نہیں ہے جو کام کر رہا ہوگا کوئی ڈھنگ سے کام کر رہا ہوگا تو اس لیے گورنمنٹ کو اس چیز کا دھیان میں رکھتے ہوئے ایک بار اس مدے پہ ایک بار سا آگے سوچ کے قدم بڑھانا چاہیے میں ٹھٹکا شرما میری چھوٹی سی اپیل ہے کار سے نیو دل ہے کہ ابھی یہ کرونا مہا بیماری چل رہی ہے اس کے کارن سے بچوں یا کوئی کام نہیں کر رہا گریب آدمی بہت ہے اس لیے بچوں کی پڑھائی کی پیس مہا کی جائے مجھے ایسے کولیجز سے یہ پڑھنا ہے کی راستان میں بہت گریب آدمی ہیں اور کم سے کم ایک مہنے سے کرونا کے مجھے سے کوئی کام میں نہیں کر رہے بہت گریب آدمی ہیں تو سرکار سے یہ پڑھنا ہے کہ بچوں کی پیس مہا کی جائے گورنمنٹ یا پرائیویٹ سبی سکولوں کی پیس مہا کی جائے تین میں کے لیے اور سرکار انہیں جیسے ڈلیس کی سرکار جیسے آندر پردیس کی سرکار تیلگو انہوں نے بھی سال سال بڑھ کی پیس مہا کری ہے تو ہمیں نیویدن ہے کہ راجتان سرکار کو بھی پیس مہاب کے پاس میں اپنی کو سہوی ہے کہ وہ اس سے اپنا گھر کا خرچ چلا سکتی تو یہ تین مہینے کی خور تیز کی بات چل رہی ہے پہنی میں تو میردی بیواز دی نے کہہ دیا کہ تین مہینے کے کبھل نا لیں جائے گی اور اشوک اعلان کیا کہ تین مہینے سرکارس کے بزارش لیں کہ اب نہیں تو کبھی بھی نہیں اس کو بلکل معاف کر دی جائے اور بلکہ سکول کی ہی نہیں جو شکشن سمسکائنگ ہیں جو اور جو انسٹین چلتے ہیں ان سکتی تین مہینے کی سکتی مہینے چاہیے جو جو اگر کوئی انسٹیو یا سکول پہلے سکتی مہینے 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 شکریہ رشمک آج کر لگتا جو فیس چل رہا ہے بچوں کے اوپر دباؤ ہے اور بچوں سے زیادہ ماباپ کے اوپر یہ ہے کہ اس کو سے فون آرہ رہے ہیں کہ جبکہ گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ آج کر لوگ کس مصیبت کے دور سے گزر کرونا کی وجہ سے میڈل کلاس جو ہے وہ تو بہت زیادہ پریشان ہے جو لوگ خود کا بزنس کرتے تھے جن کی دکانے تھیں جس کے خود کے دھندے تھے وہ لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے اس پیریڈ میں کہ جو جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی پیسہ ان کے پاس ہے نہیں جو پیسہ تھا وہ بھی خرچ ہو گیا اور اس سب کے واجود اس کل والے یہ نہیں کر رہے کہ تین مہینے کی جس طرح سے سب لوگ اس سنکھٹ کی گھری میں اور اس کورونا وائرس کی وجہ سے ہر طرح سے لوگوں کے مدد کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے مدد ہی ہوگی لوگوں کی امداد ہی ہوگی کہ اگر وہ تین مہینے کی فیس اب ہی نہیں کر گا کبھی نہیں کر کے ہمیشہ کہ مطلب یہ تین مہینے کی فیس ماف کر دیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی اور ان کا بھی ایک طرح سے صحیح ہمیں مل جائے گا اس لیے میں چاہتی ہوں کہ راج شرکار کو دھیان دینا چاہیے اور راج وں کی طرح یہ بھی تین مہینے کی مہینے چاہیے چاہیے